ستیعبادی دوبے دوگلے کی اولاد یہ کونسی کیسٹ لے کر آیا ہے اتنے اچھے گانے سن کر ہم نے کوئی سادون حاتمہ نہیں بننا ہے ہم نے تو مسالے دار تڑکے والے گیت سن کر اپنا من رنگین کرنا ہے یہ تو کسی مہاپرش کی آواز میں بگڑی ہوئی دنیا کو سعی راستے پر لانے والے گیت ہیں ہمیں تو لوگوں کا ستیعناس کرنے والے ستیعناسی گیت چاہیے ایسے شاندار گیت تو تلوار کی تیج دار پر چلنے والا جہاں گولیوں کی بوچھار سے بچ کر نکلنے والا ہی گا سکتا ہے نہ تلوار کی دار سے نہ گولیوں کی بوچھار سے بندہ ڈرتا ہے تو صرف محمد عجی جی کی للکار سے برگیڈیر سوریہ دیو سنگھ اچھا تو یہی ہے تمہارا برگیڈیر سوریہ دیو سنگھ بونڈا لوئی سے خبردار کوئی ہلے گا نہیں ہمارے کمانڈو نے تمہارے سب ساتھیوں کو گے رکھا ہے سوامی جی جرہ اپنے پیچھے بھی نجر ڈالو یہ کمانڈو بڑا خطرناک ہے تمہارا باپ ہے ٹیپ ریکارڈر یا ریڈیو پر محمد عجیج کا ہر گیت چلنے سے پہلے دوسرے کسی باد کے گائککار کے کسی گھٹیا گیت کا پتہ ہلنے سے پہلے ہی ان گیتوں کا پیڑ کاٹ ڈالتا ہے تمہاری بلائی اب اسی میں ہے کہ بینہ ہلے جلے خاموش کھڑے رہو دوبے نام ہے ستیابادی ستیابادی دوبے جیسے گدے کی پیٹ پر گوڑے کی جین اچھی نہیں لگتی اسی پرکار تمہارے ہاتھوں میں محمد عجیج کے شاندار گیتوں کی یہ دنیا کا انمولک نگینہ کیسٹ اچھی نہیں لگتی اور تمہارے دماغ میں آج کل کے گیتوں کی برائیوں سے برا ہوا یہ کچھرا بھی اچھا نہیں لگتا اب وہ قسم یاد کرو جو تم نے کھائی تھی گیت سنگیت سننے کا شوق پیدا کرنے سے پہلے ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم پوری امانداری اور بفاداری سے محمد عجیج کے گیت ہی اپنے پاس رکھیں گے محمد عجیج کے گیت ہی سنیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے اور محمد عجیج کے گیتوں کی شکشاؤں کو ہر گر تک پہنچائیں گے اور پرلے ناتھ گینڈا سوامی ہم تمہیں صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ اگر تم نے محمد عجیج کے گیتوں کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا ان کے گیتوں کی کیسٹوں کو پیچھے کرنے کی ناپاک کوشش کی ان کے بعد کے گائککاروں کے گیتوں کو جرورت سے زیادہ بڑھا دیا تو ہم تمہیں وہ موت دیں گے جو نہ تو کسی قانون کی کتاب میں لکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی کسی مجرم نے سوچی ہوگی